سوپر بہت دوستوں جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ مارننگ کا ٹائم ہے تو مارننگ کے ٹائم پر دھوپ بہت اچھی نکلتی ہے تو یہاں دھوپیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج بہت ایمپورٹن ٹاپک لے کر آئے ہیں آپ کے لیے جن بچوں کے جن پیرنس کے بچے تین چار سال کے ہیں وہ ان کا اس پسٹ اچھارے نہیں کر پاتے ہیں یا اکشر کچھ ہوتے ہیں جیسے را لا تا دا تو یہ کچھ بچے ہوتے ہیں تین چار سال کے عمرے میں بچے ان کا صحیح سے اچھارہ نہیں کر پاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ہکھلانا ایک ہوتا ہے تھتلانا تو دونوں میں پہلے ہم کو ڈیفرینٹ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے میں کیا پراؤگرم ہے ہکھلانے کا مطلب ہوتا ہے کہ رک رک کو کسی کو ایک ہی شبد کو بار بار وہی چیز کو ریپیٹ کرنا جیسے پا پانی ایسے پا پا ایسے تب دے دے میں نکلنا اور تتلانے کا ہوتا ہے کہ اکشہ رام تو بولے گا لام یا میرا بچہ چھوٹا تو بولا رام تو وہ بولتا تھا آم تو ایسے بولتا تھا تو جو ہے تھوڑی سی جو میرے بچے میں تھوڑی پراؤگرم تھی وہ ہلکا سا اکشہ جو ہے اس پر اچھارہ نہیں کر پاتا تو کچھ اکشہ تو اسی سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سے پیرنٹس کے پراؤگرم ہوتی ہیں بہت سے پیرنٹس سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچے میں کوئی پراؤگرم ہو گئی بھولنے کی وہ ڈالکٹر کے پاس بھی جاتے ہوں گے تو یہاں پر میرا بہت ہی ایزی طریقہ ہے آپ اس کو اپنے بچے پر جرور لاغو کیجے گا اور بہت ہی جیدہ بہت ہی جلدی اس کے پرنام آپ کو دکھائی دیں گے سکھت ہی پرنام اس کے ہوں گے اور دوسری بات ہے اس میں سائیڈ ایفیکٹ تو ہوتا نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے اس چیز کا تو اس کے لیے جو ہے جیسے کچھ بچے اوچارہ نہیں کر پاتے ہیں سائی طریقے سے لام رام وہ بولتے ہیں تو ان بچوں کے لیے آپ کو افضب کرنا ہے کیونکہ لڑکیاں جو ہے بہت جلدی ہی بولے لڑکیوں لڑکے بہت دیر میں بولتے ہیں تو اس کا بھی ایک کارن ہوتا ہے کہ ہم اسی میں اٹک جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ لڑکا ہے ہمارا لڑکا ہے تو یہ لڑکا بہت سلوک کرتے ہیں لڑکی دیر میں بولتے ہیں دیرے دیرے بولنے لگے گا تو آپ کو ان کے دیرے بولنے کا یا ٹائم سے بولنے کا انتجا نہیں کرنا ہے آپ کو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو میں نے بھی اپنی بچے پر کروائی تھی وہ بہت زیادہ اس کو مطلب بہت زیادہ اس سے وہ امپرویمنٹ ہوا تھا اور اب وہ کافی زیادہ جو چارن وہ را لا میں اس کو پرابلم نہیں ہوتی تھی چاہ ہم لوگ جیب ہم لوگ چاہ اور چارن کرتے ہیں جیب کہاں پر رکھتے ہیں تو آپ کے بچے میں جو پرابلم ہو جن اکشر میں پرابلم ان کو ہو رہی ہے تو آپ کو خود پہلے وہ بولنا ہے کہ بچے کہ ہم کس طرح سے ہماری جیب یا کس اکشر پر وہ ایسا اس کو پرابلم ہو رہی ہے را میں ہو رہی ہے لام میں ہو رہی ہے تو ہماری جیب کن اوپر تعلو کو اسپرش کر رہی ہے کی دات کو اسپرش کر رہی ہے آپ کو پہلے اپنے آپ کو بولنا ہے اسی طرح ہی جس طرح آپ کی جیب یا ٹنگ مطلب جیب آپ کی جہاں دات کی پیچھے یا تعلو پہ جاری سم ویسے ہی بچوں کو آپ کو رکھانا ہے اور ویسے ہی بچوں سے بولانا ہے یہ بچے جو ہے ایک جگہ اس تھی نہیں رہتے ہیں بجارہ نہیں باشمٹ اس کے لئے بہت ہے تو ان میں آپ کو کیا کہہ کرنا ہے سب سے پہلے ہی دی بریدنگ دی بریدنگ کیسے کرانی ہے کچھ مطلب طریقے گلت ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ساس لیتے ہیں جب ساس لیتے ہیں تو ہم لوگ کو پیٹ کو اس کو پھولانا ہوتا ہے جسے گبارے میں جب ہوا بھری جاتی ہے تو گبارہ کیسے تر پھول جاتا ہے اور جب گبارے سے ہوا نکل جاتی ہے تو گبارہ پچک جاتا ہے سیم اس کا پروسس ہوتا ہے کہ جب ہم ساس لیتے ہیں جب ہم بچے سے کہیں گہری ساس لے بچے کو گہری ساس لینا گہری ساس لے جب گہری ساس بچہ لے گا تو اسی طرح اس کا پیٹ بھی باہر ہوتا رہے گا دیرے دیرے اس کا پیٹ باہر ہوتا رہے گا اور جب وہ ساس چھوڑے گا اس کا پیٹ اندر ہوگا ایسے ہی آپ کو کرانا ہے کم سے کم تین چار بار آپ اس کو کرائے گا یہ ہو جائے گا اور سیکنڈ تینکس ہے آپ کی ٹنگ ایکسرسائز ٹنگ ایکسرسائز ٹنگ ایکسرسائز میں کیا ہوتا ہے جیسے کی آپ کی یہ ٹنگ ہے سپوزٹ یہ آپ کی ٹنگ ہے اب ٹنگ کو کیا کرنا ہے تعلو پہ چھوانا ہے آپ اور بہت پیچھے آپ کریں گے تو تعلو کو چھوانا اور پیچھے کی طرح جتنا پیچھے کی طرح ایک بار لے کے جائیں گے یہ ٹنگ ہے اس کو بہت پیچھے کی طرح تھوڑا سا بچے کو پرابلوم ایک دو بار پرابلوم ہوگی باقی اس کی پریکٹس سے جائے گا یہ ایسے آپ کو ایسے کرنا ہے پھر دیرے دیرے پھر تعلو پہ واپس آنا ہے پھر کچھ دے رکنا ہے اس کے بعد پھر ڈاؤن اس کے بعد یہ آپ کو کرانا ہے ایسے پھر ڈاؤن اس کے بعد کیا کرانا ہے ٹنگ کو جیسے کی آپ ڈاؤن اپ ڈاؤن مطلب جو دات ہوتا ہے دات کی پیچھے سے دات کی جو تعلو ہے اس پہ آپ کو چھوانا ہے اوپر تعلو اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو دیسی سائل دات کیا کرنا ہے جیب کو اندر آؤٹ ان ان آؤٹ ایسے کرنا ہے ان ان این آؤٹ ان آؤٹ ان آؤٹ مطلب جیب کو ایسے ان آؤٹ کرنا ہے پھر لیف رائٹ لیف رائٹ لیف رائٹ ایسے کرنا ہے مطلب اس اپ ڈاؤن اور بہت س تنگ کو پیچھے چھوانا ہے تھوڑی سی پرابلم ہوگی کرنے میں اس کے بعد ڈاؤن دے دے پھر تعلو کو چھوانا ہے پھر نیچے کچھ سیکنڈ تک اس کو رکنا بس کچھ سیکنڈ رکنا ہے اس کے بعد سیم آپ کو ایسے تنگ تنگ کی ایکسرسائز کرانی تنگ سے ایکسرسائز کیا ہوتا ہے بچے کبھی کبھی ان کی تنگ موم میں نہیں ہوتی ہے جس جو جیب ہوتی ہے جو ٹنگ ہوتا ہے وہ سموت نہیں کام کر باتی مطلب جیب جہاں اس کو لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ پاتی ہے تو اس سے فلیکس بل رہے گی اور اور ایکسرسائز کرانا ہی کرانا ہے تو آپ کو اتنی چیزیں کرانی ہے اور تیسرا ہے انولوم ویلوم انولوم ویلوم انولوم ویلوم آپ سب کو پتا ہے کہ انولوم ویلوم کیا ہوتا ہے ناک ایک اس سے ایک طرف کہ ناک کو اس دبا کے دوسر ساس لینا اور دوسر نکال ناک اور چوتھا ہے بھرامری 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 کیا ہوتا ہے یہ میں نے یوٹیوب میں دیکھا تھا سوامی رام دیو کا اور بہت زیادہ اوم کا اچارن کرنا ہے یہ ہمارا انگوٹہ ہے دونوں انگوٹوں کو اپنے کان کے پاس لگانا ہے اور یہ جو ہاتھ ہے ہاتھ کو اپنے آگ پہ لگانا بچوں کو کہ اپنے آگ پہ اچھ لگانا بچوں 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 چھوٹے ہوتے وہ اپنے آپ سے نہیں سنجھ پہ پائیں گے پھر ان کو ایسے کر کے یہ کان پہ آگ پہ لگانا پہ بلنا او 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 مطلب لیتے رہے جسے جو ہے کچھ بچے بہت جیدی جلدی بولتے ہیں اور بیٹ میں ساس نہیں لیتے ہیں جسے تھوڑا سا شبدوں چاروں ان کے نہیں پا جو ہوا نکلتی ہے بولنے میں اس کے کہیں آو گمن میں او او ات ہوتا ہے تو جب بھی بولے تھوہا سا گیپ لے کے بولیں اور جیسے کی آپ پہلے بچوں سے بولیے گا بچے بھی بیسا ہی بولیں گے جیسے کی مجھے پانی چاہیے ایسے بولنا رک رک کے بولنا پھر ایسے بولنا پہلے ایک ایک سب بچے بولنا مجھے پانی چاہیے مطلب آپ کو انگلی پہ دھی میں بچوں سے کرانا اسے بچے نے بولا کہ ممی مجھے پانی چاہیے اس پین بولا تو آپ بولیں گے ایسے نہیں بولو ممی مجھے پانی چاہیے اس پیس تھرپیس کے پاس جائیں گے تو سیم آپ کو ایسے ہی بتائے گا جب کوئی پرابلم ہوتی ہم کو تو ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں وحی سیم یوٹیوب میں بتاتے میں دیکھا ہے تو میں بچے ساتھ ایسی پرابلم تھی تو میں سیم ہی بتاتے میں دوبارہ نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس اور میں اپنے گھر میں ایسی ہی ڈیلی پریکٹس کراتے رہے اور اس کا ریجلٹ سامنے آیا کہ بچے میں اکشہ کا پرابلم تھا اکشہ صحیح ہو گئے لیکن آپ کو بچوں کو observe کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو آپ گھر پہ ہی یہ جو ڈیلی پریکٹس آپ کو کرا دی ہیں اس سے بچے آرام سے آپ جو آپ کی لینگوڑج پرابلم ہیں ان کا اکشہ کا اچارہ دھنگ سے نہیں ہو پارا رہا اور دوسری بات ہے کہ جیپ کی جو تار ہوتا ہے دھاگا لوگ کہتے تالو میں چپکا تو نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو دیکھ نا ہے ایسے ہی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن اگر ہوتی بھی تو ڈاٹر کب دکھا دی گا سہی ہو جائے گا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے باقی ڈی بریدنگ اٹنگ ایکسرسائز آنولوم ویلوم اور بھرام چیز کو آپ کرنا ہے یہ ڈی پریکٹس ملانی آپ کو جب آپ کسی چیز کو ڈی پریکٹس ملائیں گے تو وہ زیادہ ہی پرغاو سالی ہوگی بسر تک جب آپ تھوڑا تھوڑا جب آپ کبھی کبھی کریں گے تو اتنا پرغاو سالی نہیں ہوگا لیکن جب آپ دیلی کسی کرتے ہیں تو جیدہ پرغاو سالی ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈی پریکٹس ملائے گا ایسا ما سوچیں کہ ایک دن آج کر لیا کل نہیں کیا اس کو ڈی لی صبح شام بس ملے لیکن بچوں سے بولی آپ دھیرے دھیرے ہی بولیں مطلب جلدی نہ بولیں دھیرے دھیرے ہی بولیں اور تھوڑا سال بدھتا طریقے سے بولیں جس سے تھوڑا سو جو ہے پانی لاؤ یا پانی دے دی جی ایسے ہی جیسے ایک ایک اکشم بولنا پانی دے دی جی ایسے ہی بولنا دھیرے دھیرے جس بچے اکشن کا جو ان کے پرابلم ہوتی ہے اور جن اکشن میں ان کو پرابلم ہوتی ہے ان اکشن سے ریٹیڈ آپ کے پاس بہت سے شبد ہونے چاہیئے جس سے آپ بار بار ان کو پریکٹس کرائیں ہو سکتی ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پرابلم ہو جاتی آپ بچے چھوٹے سال کا یا چار سال کا ہے تو اس سے بچے کو کوئی نوکسان ہوگا یا کوئی دوائی ہے ایسے چیز چیز جی ہوگا تو سب ہی کرتے ہیں چاہیے چھوٹے بچے ہیں چاہیے بڑے بچے ہوں تو یہ فائدے مندھ ہوگی آپ یہ پلیز اپنے بچے کو ضرور کرائے گا اور صبح اور شام بس پاس میر اس سے عدم کریں بچے 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 بس اتنا ان کے لئے بہت انف ہے لیکن پیٹ کو فلانا ہے ساس لیتے سمیں اور ساس چھوڑتے سمیں پیٹ کو پیچک جانا چاہیے پیچکتا ہی ہے ساس لیکن پیٹ کو فلانا یہ دھیان دینا ہے کیونکہ آپ جب بھی سپیس تھیرپیس کے پار بھی جائیں گے جی تو یہ چیز بتائیں گے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ چیز ہے آپ بھی اس کو فالو کیجئے گا اور آپ دیکھیں گا بھی ملے گا بس ایک پندرہ بیس دن یا ایک مہینے لگ سکتا آپ لیکن پیشنس آپ کو رکھنا پڑے گا پریکٹیس پیشنس اور پریکٹیس دو چیز بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے پیشنس آپ کو رکھنا پڑے گا اور ڈیلی ہر سکول میں بھی ہوتا ہے اگر بچے سکول جاتے تو وہاں بھی کرائی بھرامری اوم کا اچارن بہت جیتا امپورٹنٹ اوم کا اچارن ڈیلی کرائے گا بھلے آپ کے بچے وہ انگلی پہ نہ رکھیں بھرامری نہ کریں لیکن اوم کا اچارن آپ سادھ ہارن ہی کروائیے کوئی جو نے آپ کی انگلی کو کان میں رکھے یا ہاتھ میں بھرامری چائب کرائیے جیسے رسوام رام دیو جی کراتے ہیں یہ اگر بچے نہ کرتے ہیں اوم کا اچارن کرائیے اوم بہت جیدہ لاب کاری ہوتا ہے سانس روک کے یہ بہت کارگر طریقہ ہے اگر آپ سب بھی اس پرابلم سے پرابلم کو تو یہ آپ کے لئے یوسفل ہوگی آج کی ویڈیو آپ کیسے لگی شکریہ شکریہ واشنگ دیس ویڈیو شکریہ شکریہ شکریہ